بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر تینتالیس اور چوالیس ہے شرح کی عبارت ہے ثم قیلہ فی هادا المقامی یہی سینا ثم قیلہ فی هادا المقامی ان الاولاء ان يفسر المنعو بمعنی المبنی للمفعول بکون المقدمتی بحیثو يطلبو علیہ الدلیل والباعثو له علی العدول ان کونه مبنی للفعیل کما ہوت زاہر انہو لا يظہر معنی قول المانع هادی المقدمتو ممنوع الدن شارح مصنف علیہ الرحمن نے منع کی تعریف کی ہے طلب الدلیل على مقدمت معینت کسی مقدمے معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا یہ منع ہے نا یہاں طلب الدلیل میں طلب مصدر ہے اور مصدر یا تو اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے یا اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے طلب یہاں اس میں فائل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یعنی مبنی للفائل بھی ہو سکتا ہے یا اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یعنی مبنی للفائل بھی ہو سکتا ہے اگر طلب یہاں اس میں فائل کے معنی میں ہو مبنی للفائل ہو تو پھر یہ مانع کی صفت بنے گا کس کی صفت بنے گا منع کہتے ہیں کسی مقدمہ معینہ پر دلیل کا طلب کرنا تو طلب یہاں طالب کے معنی میں ہوگا تو مطلب ہوگا طالب الدلیل على مقدمت معینت مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنے والا تو دلیل کا مطالبہ کرنے والا کون ہے مانع ہے تو یہ مانع کی صفت ہوگی اور اگر طلب یہاں مبنی للمفعول ہو اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا تو مطلب ہوگا المطلوب الدلیل على مقدمت معینہ مطلوب کیا ہے مقدمہ معینہ پر دلیل تو اس صورت میں اگر طلب اس میں مفعول ہو مبنی للفائل ہو تو یہ کس کی صفت ہوگا دلیل کی مطلوب کیا ہے مقدمہ معینہ پر دلیل ٹھیک ہے پاس سمجھ میں آئی تاریف میں جو طلب ہے اگر یہ مبنی للفائل ہو تو مانع کی صفت ہوگا اور اگر مبنی للمفعول ہو تو کس کی صفت ہوگا دلیل کی صفت ہوگا ہے نا ظاہر یہی ہے ظاہر عبارت کے ظاہر سے یہی سمجھ میں آئی تو اسی ظاہر پر ایک موترج کا اعتراض ہے اسی ظاہر پر موترج کا کیا ہے اعتراض ہے موترج کا اعتراض یہ ہے کہ منا ہے کیا چیز مدعی نے اپنے دعویٰ پر جو دلیل دی ہے سائل اس دلیل کے کسی مقدمے کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے لَا نُسَلِّمُ حَذِهِ الْمُقَدَّمَةَ ہم اس مقدمہ کو تسلیم نہیں کرتے یا وہ یوں کہتا ہے حَذِهِ الْمُقَدَّمَةُ مَمْنُوْعَةٌ یہ مقدمہ کیا ہے ممنوع ہے یعنی ناقابل تسلیم اس مقدمے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے تو سائل کہتا کیا ہے مدعی سے حَذِهِ الْمُقَدَّمَةُ مَمْنُوْعَةٌ تو سائل کا جو قول ہے حَذِهِ الْمُقَدَّمَةُ مَمْنُوْعَةٌ یہ مقدمہ کیا ہے ممنوع ہے یہاں ممنوع کیا ہے اس میں مفہول ہے ممنوع کیا ہے اس میں مفہول ہے یہاں منع صفت کس کی ہے مقدمہ کی حَذِهِ الْمُقَدَّمَةُ مَمْنُوْعَةٌ یہ مقدمہ کیا ہے ممنوع ہے ناقابل تسلیم ہے تو یہاں منع کس کی صفت ہے مقدمہ کی منع کس کی صفت ہے مقدمہ مانع بمانع اس سے مفہول ممنوع یہ کس کی صفت ہے مقدمہ کی سائل مطرز کا اعتراض یہ ہے کہ جب مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرتا ہے تو سائل کسی ایک مقدمے کا انتخاب کر کے کہتا ہے تو سائل کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منع کس کی صفت ہے مقدمہ کی منع کس پر وارد ہوتا ہے مقدمہ پر منع کس کی صفت ہے مقدمہ کی صفت ہے مقدمہ جبکہ آپ نے منع کی جو تعریف کی ہے اس تعریف میں اگر طلب کو اس میں فائل کے معنی میں لیں مبنی للفائل قرار دیں تو وہ کس کی صفت بن رہی ہے مانع کی اور اگر اس کو مبنی للمفعول قرار دیں اس میں مفعول کے معنی میں لیں تو وہ صفت کس کی بن رہی ہے دلیل کی مقدمہ کی صفت نہیں بن رہی ہے دونوں صورتوں میں مقدمہ کی صفت نہیں بن رہی ہے دونوں صورتوں میں حالانکہ سائل اور معنی کہتا ہی ہے ہاں گئی المقدمہ تو ممنوع دونوں اور اس کے قول میں منع صفت کس کی ہے مقدمہ کی تو صفت منع صفت ہونی چاہیے تھی مقدمہ کی جبکہ آپ نے منع کی تعریف ایسی کی ہے کہ اگر اسے مبنی للفائل قرار دیں تو وہ معنی کی صفت بنتی ہے مبنی للمفعول قرار دیں تو دلیل کی صفت بنتی ہے منع کی صفت بنتی ہے مقدمہ کی صفت بنتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس کا یہ اعتراض اعتراض کرنے کے بعد وہ اس تعریف کو صحیح بھی قرار دیتا ہے کہ اس تعریف کو ایک اعتبار سے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے اور صحیح یوں قرار دیا جا سکتا ہے کہ طلب کو مبنی للفائل نہ مانے طلب کو مبنی للفائل ماننے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے طلب کو مبنی للفائل ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے طلب کو مبنی للمفعول قرار دیں اس میں مفعول کے معنی میں قرار دیں کس کے معنی میں قرار دیں اس میں مفعول کے معنی میں قرار دیں اور عبارت یوں کریں منع یا طلب کی تفسیر و توضیح یوں کریں مقدمے کا ایسا ہونا کہ اس پر دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو طلب بمعنی یتلبو ہے اس میں مفول ہے طلب بمعنی مطلوب ہے اس میں مفول کے معنی میں طلب بمعنی مطلوب ہے لیکن تھوڑا سا عبارت کیا نکلے گی تو طلب الدلیل علی مقدمت معینہ جو تعریف کی ہے اس تعریف میں طلب کو اسے مفول قرار دیا جائے گا اور عبارت تھوڑی سی چینج ہوگی وہ یوں ہوگی تو طلب بمعنی مطلوب کیا ہو جائے گا مطلوب ہو جائے گا تو منع کی جو تعریف ذکر کی گئی ہے اس تعریف کو معنی اور سائل کے قول المقدمت و ممنوعتن کے لحاظ سے منع کی اس تعریف کو یوں صحیح قرار دیا جا سکتا ہے کہ طلب کو بمعنی اس میں مفول قرار دیا جائے طلب کو مبنی للمفول قرار دیا جائے اور عبارت یوں ہو المنعو قون المقدمت بحیسو یطلبو علیہ الدلیل ٹھیک ہے صاحب یہ مطلوب کا کیا ہے اعتراض ہے شارح اس کا جواب بہت مختصر لفظوں میں دیتے ہیں شارح یہ جاؤ دیتے ہیں کہ نہیں طلب یہاں طالب کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور مطلوب کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارے تعویل تو سائل اور معنی کے قول قول ہاتھ المقدمتو ممنوعتن میں کی جا سکتی ہے ہاتھ المقدمتو ممنوعتن میں قرار دیا سکتی ہے سائل کے قول ہاتھ المقدمتو ممنوعتن کا مطلب ہے ہاتھ المقدمتو مطلوبن علیہ الدلیل یطلبو علیہ الدلیل سائل کے قول ہاتھ المقدمتو ممنوعتن کا مطلب کیا ہوا یہ مقدمہ اس مقدمے پر کیا ہے دلیل اس مقدمے پر دلیل کا کیا ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے تو سائل اور مانے کے قول حاضر مقدمتوں ممنوعتوں کا مطلب کیا ہے حاضر مقدمتوں مطلوبن علیہ الدلیل یطلبو علیہ الدلیل چونکہ اس کے قول کا مطلب یہ ہے اس لیے مناہ کی طارف کی گئی طلب الدلیل علیہ مقدمت معین ا�ت طلب کو اگر مطلوب تو چونکہ سائل کا جو قول تھا حاضر مقدمتوں ممنوعتوں اس کا مطلب کیا تھا حاضر مقدمتوں مطلوبن علیہ دلیل تو وہاں طلب کس کی صفت ہے دلیل کی صفت ہے مطلوبن علیہ دلیل طلب کس کی صفت ہے دلیل کی صفت ہے تو یہاں بھی ہے جو ہم نے تعلیمت کی ہے وہاں بھی طلب بمعنی مطلوب لیں تو کس کی صفت بنے گی دلیل کی صفت بنے گی اور مبنی لیل فائل قرار دیں تو کس کی صفت بنے گی مانے کی صفت بنے گی تو کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی تعاویل کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی بات سمجھ آئی ہے حضرت حضرت چلو دیکھو کرتھم قیلہ فیہذا المقام پھر اس مقام پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ منع بمعنی للمفعول کی تفسیر و توضیح اس طرح کی جائے بہتر یہ ہے کہ منع بمعنی للمفعول کی تفسیر و توضیح قون المقدمت بہتر یطلبو علیہت دلیلوں سے کی جائے کیوں منع بمعنی مبنی لیل فائل کے نہیں ہو سکتا یا طلب بمعنی مبنی لیل فائل کے نہیں ہو سکتا تو کریں اور اور منع کے مبنی لیل فائل ہونے سے عدول کرنے کا باعث یہ ہے کہ اس صورت میں یعنی مبنی لیل فائل ہونے کی صورت میں مانع کے قول حاضر مقدمت و ممنوعتن کا معنى و مفہوم ظاہر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تجمع ہوا والبعیت اللہ اللہ لدول آنکو نہیں مبنی لیل فائل اور منع کے مبنی لیل فائل ہونے سے عدول کا باعث جیسا کہ ظاہر یہی ہے یہ ہے کہ مانع کے قول حاضر مقدمت و ممنوعتن کا معنى و مفہوم ظاہر نہیں ہوتا ہے شارح اس کا جب آپ دیتے ہیں وَلَا يَذْحَبُ عَلَيْكَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ عَلَيْهَتْ تَلِيلُ اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ مانع کے قول حاضر مقدمت و ممنوعتن کا معنى و مفہوم یہ ہے کہ حاضر مقدمت و مطلوبن عَلَيْهَتْ تَلِيلُ تو یہاں طلب کس کی صفت ہے دلیل ہی کی صفت ہے اور ہم نے جو تعریف کیا ہے وہاں بھی طلب کس کی صفت ہو رہی ہے اگر اس کو مبنی للمفہوم قرار دیتا ہو دلیل ہی کی صفت بن رہی ہے وہ کوئی خرابی نہیں ہے ٹھیک ہے صاحب اور آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر طلب کو مبنی للمفہوم قرار دیا جائے تو وہ دلیل کی صفت بنے گی آپ کا اعتراض یہی تھا جبکہ حاضر مقدمت و ممنوعتن سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقدمہ کیا ہے یہ منع کی صفت ہے منع کی صفت کون ہے منع بے مانع مبنی للمفہوم کی صفت کون ہے منع بے مانع مبنی للمفہوم یہ کس کی صفت ہے مقدمہ کی صفت ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں حاضر مقدمت و ممنوعتن کا مطلب کیا ہے حاضر مقدمت و مطلوبن علیہ الدلیل تو دلیل ہی کیا ہوئی مطلوب ہوئی تو طلب بے مانع مبنی للمفہوم یہ صفت کس کی ہے دلیل ہی کیا اور ہماری طرف تاریخ میں بھی ایسا ہی ہے ہو گئے نا حضرت صاحب آگے بڑھیں اور غور پر لینا اچھا صاحب اب ایک اتراز آور اتراز یہ ہے کہ مقدمہ کی تاریخ کیا کی ہے آپ نے ما یتوقفو علیہ صحت الدلیل جس چیز پر دلیل کی صحت موقوف ہو اسے کیا کہیں گے مقدمہ کہیں گے تو اب مدعی اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کرے پھر سائل اور مانے سائل مانے ایک ہی چیز ہے مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرے تو سائل اس دلیل کے کسی ایک مقدمہ معینہ پر کیا کرے گا منع وارد کرے گا اور کہے گا حاضر مقدمت و ممنوعت یا کہے گا لا نسلیم حاضر مقدمت جب سائل یہ منع وارد کرے گا اور آپ نے مقدمہ کی تاریخ کی ہے ما یتوقفو علیہ صحت الدلیل دلیل کی صحت جس پر موقوف ہو تو جب سائل کہے گا حاضر مقدمت و ممنوعت تو مقدمہ کی اس تاریخ کی روح سے تو مدعی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ مدعی سائل سے یہ کہے کہ چونکہ آپ اس مقدمے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور مقدمہ کسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو تو پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ جس مقدمہ کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں اسی مقدمہ پر ہماری دلیل کی صحت موقوف ہے اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ کا منع کیا ہوگا لغو ہوگا بیکار ثابت ہوگا حضرت صاحب مدعی نے اپنے دعوے پر کیا کی دلیل پیش کر دی اب اس دلیل کے کسی ایک معین مقدمے پر سائل نے منع وارد کی اور یہ کہا کہ حاضر مقدمت تو ممنوعت اب مقدمہ کسے کہتے ہیں جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو تو اس تعریف کی روح سے مدعی کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ سائل سے یہ کہے کہ آپ اس مقدمہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور مقدمہ کہتے ہیں جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو تو آپ پہلے یہ ثابت کیجئے کہ جس مقدمہ کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں ہماری دلیل کی صحت اسی مقدمے پر کیا ہے موقوف ہے تو بیچارہ اس کا پان تصرف یہ تھا کہ وہ کہہ دے حاضر مقدمت و ممنوعت ہمیں یہ مقدمہ تسلیم نہیں ہے آپ دلیل سے ثابت کیجئے اب مدعی الٹا اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ دلیل سے پہلے ثابت کرو کہ ہماری دلیل کی صحت اس مقدمے پر موقوف ہے جبکہ بسا عوقات بہت سارے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ مدعی سائل کے لیے کسی مقدمے پر منع وارد کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن یہ ثابت کرنا کہ دلیل کی صحت اسی مقدمے پر موقوف ہے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ کام مانے اور سائل کا نہیں ہے لہٰذا مقدمے کی ایسی تعریف کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ٹھیک ہے سائل یہ اعتراض کیا ہے وارد کرنا سائل کا یہ ثابت کرنا کہ دلیل کی صحت اسی مقدمے پر موقوف ہے جس مقدمے پر اس نے منع وارد کیا ہے یہ بڑا ہی مشکل کام ہے یہ بڑا ہی کیا ہے مشکل کام ہے جیسے شکل اول میں کیا ہوتا ہے سغرہ موجبہ ہوتا ہے اور کبرا کیا ہوتا ہے کلیہ کبرا کیا ہوتا ہے کلیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر سغرہ اور کبرا کو ملا کر کے نتیجہ برامد ہو رہا ہے تو اگر نتیجہ صحیح ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلیل بھی کیا ہے صحیح ہے نتیجہ کا صحیح ہونا دلیل کی صحت پر بھی کیا ہے دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبھ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دلیل کی صحت سغرہ پر موقوف ہو سغرہ کے موجبہ ہونے پر موقوف ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دلیل کی صحت کبرا کے کلیہ ہونے پر موقوف ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دلیل کی صحت نتیجہ کے صحیح ہونے پر موقوف ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سغرہ موجبہ ہوتا ہے اور کبرا کیا ہوتا ہے کلیہ ہوتا ہے پھر بھی دلیل صحیح نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی دلیل کی صحت موقوف ہوتی ہے اسغر کے حد اوسط میں داخل ہونے پر اسغر کے حد اوسط میں نتیجہ صحیح تبھی برامت ہوگا دلیل آپ کی تبھی صحیح ہوگی کہ جب کیا ہو؟ اسغر کیا ہو حد اوسط میں داخل ہو تو دلیل کی صحت موقوف ہے اسغر کے حد اوسط میں داخل ہونے پر اور باقی سغرہ کا موجبہ ہونا کبرا کا کلیہ ہونا یہ کیا ہے؟ اس اندراج کے لوازم میں سے ہو اسغر کا حد اوسط میں جو اندراج ہے اسی اندراج پر کیا ہے؟ دلیل کی صحت موقوف ہے باقی سغرہ کا موجبہ ہونا کبرا کا کلیہ ہونا یہ تو اس اندراج کے صرف کیا ہے؟ لوازم میں سے ہے اسغر کا حد اوسط میں داخل ہونا یہ کیا ہے؟ ملزوم ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دلیل کی صحت اگر ملزوم پر موقوف ہو تو دلیل کی صحت اس ملزوم کے اسغرہ کے موجبہ ہونے پر یا اسغرہ پر موقوف نہیں یہ نہیں دلیل کی صحت دلیل کی صحت تو موقوف ہے کہے پر اسغر کے حد دعوست میں داخل ہوگا تو دلیل کی صحت ثابت ہی نہیں کر پائے گا سائل تو اعتراض یہ ہے کہ آپ نے مقدمہ کی تاریخ کی جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو تو جب مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے گا اور سائل مان لیجئے کسی ایک مقدمے پر مان لیجئے سغرہ پر جب وہ منع وارد کرے گا کہے گا اللہ نسلم حاضر مقدمت یا یہ کہے گا حاضر مقدمت ممنوعت تو مقدمے کی اس تعریف کی روح سے مدعی کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے اس مقدمہ پر منع وارد کیا ہے تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ ہماری دلیل کی صحت اسی سغرہ پر کیا ہے موقوف ہے اور وہ ثابت ہی نہیں کر پائے گا مانے کیا کر پائے؟ ثابت ہی نہیں کر پائے گا اس لئے کہ دلیل کی صحت اس پر موقوف ہی نہیں ہے دلیل کی صحت تو اصغر کے اوسط میں داخل ہونے پر موقوف ہے اور یہ بس اس کے لوازم میں سے ہے اور ملزوم پر دلیل کی صحیح موقوف ہو تو لازم پر بھی موقوف ہو جائے ایسا ضروری ہے ہی نہیں تب تک اس سائل اس کا منع وارد کرنا ہی ذرہ ثابت ہو جائے گا بیچارے کا تو منع کی مقدمہ کی تعریف ان لفظوں میں کرنا کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ کیا ہے اعتراض اعتراض سمجھ میں آیا ہے نا حضرت صاحب اسی بارے میں کہتے ہیں وَقِلَ إِنَّ تَعْرِیفَ الْمُقَدْمَتِ عَلَى هَذَ الْوَجْهِ يُوْجَبُوْ أَنَّا اَنْ يُثْبَتَ الْمَانِعُ تَوَقْفَ صِحَتِ الدَّلِيلِ عَلَى مَا يَبْنَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مَنْعُهُ مَسْمُوعًا اور ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ مقدمہ کی اس طور پر تعریف کرنا اس بات کا موجب ہے کہ مانع یہ ثابت کرے کہ دلیل کی صحت اسی مقدمے پر موقوف ہے جس پر وہ منع وارد کر رہا ہے ترجمہ ہوا اور ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مقدمہ کی اس طور پر تعریف کرنا اس بات کا موجب ہے کہ مانع دلیل کی صحت کے اسی مقدمے پر موقوف ہونے کو ثابت کرے جس مقدمے پر وہ منع وارد کر رہا ہے حتی يَكُونَ مَنْعُهُ مَسْمُوعًا تاکہ اس کا منع قابل سماعت ہو وَفِي كَسِيرٍ مِّمَّا شَاعَ فِيهِ الْمَنْحُو ذَلِكَ مُشْكِلٌ جبکہ منع جن جن مقامات پر شائع و ضائع ہے ان میں سے کثیر مقامات میں یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ انتاجل دلیل وعی جابی صغرہ وکلیت القبرہ جیسے دلیل کا صحیح نتیجہ دینا صغرہ کا موجبہ ہونا اور قبرہ کا کلیہ ہونا یہ تین ایسے مقامات ہیں جن میں منع کیا ہے کثرت کے ساتھ وارغ ہوتا ہے جبکہ ان پر دلیل کی صحت موقوف ہے ہی نہیں کیونکہ دلیل کی صحت کا ان پر موقوف ہونا غیر مسلم ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ دلیل کی صحت اصغر کے حد اوسط کے تحت اندراج پر داخل ہونے پر کیا ہو موقوف ہو وَيَكُونُ حَذِهِ الْأُمُورُ مِنْ لَوَازِمِ ذَلِقَ الْإِنْدْرَاجِ اور یہ امور یعنی دلیل کا انتاج صغرہ کا موجبہ ہونا اور قبرہ کا کلیہ ہونا اور یہ امور محض اس اندراج کے لوازم میں سے ہوں وَلَازِمُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لاَيَجِبُوا اَنْ يَكُونَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ اور جو چیز موقوف علیہ کے لیے لازم ہو خود اس لازم کا موقوف علیہ ہونا ضروری نہیں ہے وَإِثْبَاتُ تَوَقُفِ دُونَهُ خَرْطُ الْقَطَاد اور اس کے بغیر توقف ثابت کرنا خرطِ قَطَاد ہے درختِ قَطَاد کے پتے توڑنا ہے قَطَاد ایک سخت پتے والا اور نوکیلے کانٹوں والا درخت پتاد اس سخت درخت کو کہتے ہیں جس میں کیا ہوتے ہیں سوئی کی طرح نوکیلے کیا ہوتے ہیں کانٹے ہوتے ہیں اور خرط کا معنی ہوتا ہے درخت کے پتے توڑنا درخت کے پتے توڑنا تو خرط القَطَاد کا معنی ہوگا درختے قَطَاد سے پتے توڑنا اب سوچئے درختے قَطَاد سے پتے توڑنا کتنا مشکل کام ہوگا جس میں سوئی کی طرح نوکیلے کیا ہوتے ہیں کانٹے ہوتے ہیں تو ہی کریں اور اس کے بغیر توقف ثابت کرنا درختے قَطَاد سے کانٹے دار درخت سے پتے توڑنا ہے یعنی نہائیت مشکل ہے یہ اعتراض ہوا یہ کیا ہوا؟ اعتراض ہوا اعتراض کا کوئی کیا ہے جواب یہاں مذکور نہیں ہے آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ